موسیقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کافرہ تھی معادلہ حضرت حفظہ کافرہ تھی ابو بکر معادلہ کافر تھے عمر کافر ہے عثمان کافر ہے تم ستر وی امت ہو کتنی ستر یعنی تم سے پہلے انہتر امتیں گزر چکی ہیں اور تم ستر وی امت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے افضل ہیں میرے زمانے کے لوگ سب سے افضل ہیں فم اللہ دین یلونہم پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ افضل ہیں فم اللہ دین یلونہم پھر فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے وہ سب سے اعلیٰ افضل ہیں ابو بکر کا نام ان کے اندر شامل ہے ابو بکر کا نام ان کے اندر شامل ہے عمر ان میں ہے جو سارے صحابہ اکرام ان کے نام تم نہیں نکال سکتے آمن ہو میں سے نہیں نکال سکتے حاجہ رو میں سے نہیں نکال سکتے جاہ دو فی سبیل اللہ اس میں سے نہیں نکال سکتے اور انسار جو ہیں ان کو بھی تم نہیں نکال سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبلالامین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسلی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقہو قولی قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ و رضوعا و اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فيها ابدا ذالک الفوض العدیم دنیا میں ایک خاص طبقہ ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں بہت ہی گندی زبان استعمال کرتا ہے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں برا بھلا کہا جاتا ہے ایسی ایسی غلیز زبان استعمال کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طبقہ کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں اہلِ تشیعہ یہ لوگ صحابہ کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں غلط اور منگھڑت قسم کی باتیں وہ اپنے لوگوں کو بتاتے پڑھاتے اور ان کی انتہائی غلیز اور گندی اور بری تربیت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی تقریروں میں اپنے عواز میں اپنے بیان میں اپنے تحریروں میں صحابہ اکرام کو کعفر تک قرار دیتے ہیں یعنی دین اسلام سے خارج کہ ان کا تعلق معداللہ وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا اگر کیا تھا تو صرف ظاہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا ان کا مقصد دنیا کا حصول تھا ان کا مقصد دنیا کا مال بنانا تھا ان کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا تھا ان کا مقصد دنیاوی لالش تھا بس یہ صحابہ کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں اکثر لوگ یہ شیعہ لوگ یہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں اب جب وہ صحابہ پر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں صحابہ کے بارے میں اتنی وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے بھی کچھ لوگ ہمارے کچھ دوست ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجمعہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس پرابیگنڈے کا بعض شکار ہوتے ہیں اور وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فلا معاملہ ایسے کیوں کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلا بات ایسے کیوں کہی تھی حضرت عثمان نے فلا کام اس طرح کیوں کیا تھا یعنی عام صحابہ تو عام صحابہ یہ خلفہ راشدین جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ دو تین مثالیں ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ حضرات نے بہت یہ بقواس کر رکھی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف دی باغ فدق کا معاملہ بڑا اچھالا جاتا ہے کہ ابو وقر صدیق نے قبضہ کر لیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رحم میں بچہ تھا جس کا محسن وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ بچہ زائی ہو گیا پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت نوازہ اہل بیعت کے ساتھ بہت ظلم اور جاتیاں کی اب اس قسم کی باتیں بڑی بنا بنا کے اور بڑا جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا وہ ان کے بنا بٹی ذاکرین جو ہیں وہ جو جھوٹ من گھڑت اور بہہودہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر کر کے انہیں راہ حق سے اٹھاتے ہیں اب اس پر کئی دفعہ مجھ سے کسی شیعہ نے نہیں کسی عام آدم بلکہ ہمارے اہل سنہ اور ہمارے اپنے بھائی وہ سوال اٹھاتے ہیں کہتا جی شیعہ یہ بات کہتا ہے وہ ابو بقر پہ یہ الزام لگاتے ہیں عمر فاروق پہ الزام لگاتے عثمان غنی پہ الزام لگاتے ان الزام ات کی کیا حقیقت ہے تو ان کے اس پرابیگنڈے کا شکار ہمارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اپنے لوگ اس پرابیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی سوال اٹھتے ہیں تو میں اس بارے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شاید یہ پرابیگنڈا صرف ہمارے برے صغیر کے جاہل ذاکرین کرتے ہیں برے صغیر میں ذاکرین جو ذکر کی مجلسیں سجاتے ہیں یہ شیعوں کے ذکر ذاکرین ہیں ان کی مجلسوں میں ان کی محفلوں میں یہ کام ہوتے ہیں تو میں نے مزید میں اس کا تھوڑا سا متعلیہ کیا تو عرب کے بھی بہت سے شیعہ جن کے اندر لبنان کے عراق کے قویت کے اندر شیعہ ہیں اور اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی یہ لوگ بھی عرب کے علاوہ ایران بھی ان لوگوں کے اندر بھی صحابہ کے خلاف بڑی جہودہ گوئی ان کے عمل کے اندر ان کے عقیدے کے اندر ان کی کتاب کے اندر ان کی تحریر کے اندر صحابہ کے خلاف بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ایک دن میں ایک عرب ان کا قویت کا اس کا نام یاسر حبیب ہے قویت کا وہ بہت بڑا ان کا مولوی ایشیوں کا اور والحمدلللہ قویت وعلم نے اس کی شہریت منصوب کر دی ہے اور اب اس نے برطانی میں پناہ لے رکھی وہ ایک دن تقریر کر رہا ہے میں یوٹیوب پر اس کی تقریر سن رہا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کافرہ تھی معاد اللہ حضرت حفظہ کافرہ تھی ابو بکر معاد اللہ کافر تھے عمر کافر ہے عثمان کافر ہے عرب میں گفتگو کر رہا تو میں تو اپنا واللہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا شاید یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جہالت صرف ہمارے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے ان شیعہ زاکرین کے اندر ہے لیکن جب میں نے اس کو سنا تو پھر میں یہ سمجھ گیا کہ شیعہ جہاں کہیں بھی ہے وہ پاکستان میں ہے ہندوستان میں ہے عرب میں ہے ایران میں ہے ان لوگوں کے اندر صحابہ کے بارے میں بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا ہے اس میں کوئی شک مجھے نہیں رہ گیا یہ میرا اپنا اگزاتی مطالعہ ہے اور اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر سرچ کریں شیعہ کا کفر آپ اس پر دیکھیں گے ان کے جو ہمارے ملکوں کے شیعہ ذاکرین ہیں ان کی تقریریں بھی آپ کو ملیں گے اور جو عربوں کے ان کے جو ذاکرین ہیں ان کی بھی تقریریں ملیں گی اسی وہ صحابہ کے کردار کو بڑا مسک کرتے ہیں وہ بڑا یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بزدل تھے معدللہ ایک مووی انہوں نے جو بنائی میں نے دیکھی اس کے اندر وہ خیبر کو دکھاتے ہیں کہ خیبر میں سب لوگ ڈر رہے ہیں عمر فاروق ڈر رہے ہیں عثمار یہ سب خوف زدہ ہیں حضرت علی ہی صرف دلیر ہیں اور یہ مقابلے کے اوپر تو اس قسم کی یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک درس ہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں ان کی شان کو بیان کریں ہم لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس کے لئے کسی تاریخی بات کا ہم سہارہ نہ لیں بلکہ اس کے لئے قرآن اور حدیث ہم اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور یہ چیز پڑھنے کے بعد کم از کم یہاں آنے والے افراد یہاں آنے والے افراد یا جہاں تک کہ ہمارا یہ پیغام جائے وہ اپنے ذہنوں کو کلیر کر لیں وہ اپنے دل و دماغ کو بلکل سو فصد ساف کر لیں اگر کبھی کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا بھی ہے تو یہ دلائل آپ کے پاس ہو ان دلائل کے ذریعے آپ ان کی زبان کو بند کر جائیں آئیے اب میں اپنے اس تمہید کے بعد اپنے اس موضوع پر آتا ہوں اور میں صحابہ کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے اور حدیث کیا بیان کرتی ہے یہ قرآن و حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ہم صحابہ کی صیرت پر صرف قرآن ہی کو لے لیں صحابہ کی صیرت اس کو بیان کرنے کے لیے صرف قرآن حکیم کی آیتوں کو ہی بیان کریں صرف قرآن حکیم سے ہی دلائل لے کر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں تو واللہ اس کے لیے بے شمار دروس کیے جا سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی وقیم کتاب جو لکھی جا سکتی ہے صحابہ کی صیرت پر کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صحابہ کی تعریفیں کی ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے جیسے قرآن میں بیان کیا ہے میں کہتا ہوں کہ شاید ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تو ہمارے لوگ جو ان کے قرآن حکیم کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اللہ اکبر قرآن حکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں میں حوالے بھی دوں گا ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا رب کائنات قرآن حکیم کی اس آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو تم کیا ہو تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لئے نکھا لی گئی ہو رب قابع نے خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین سب سے بہتر امت قرار دیا اور امت کے اندر سب سے اعلا اور افضل کون ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں امت کے اندر سب سے اعلا اور افضل اور بہترین لوگ اگر ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں اس کے لئے دلیل حدیثوں سے سنیے جامعہ ترمزی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں فرمایا کہ انکم تطمون سبعین امہ تم ستر وی امت ہو کتنی ستر یعنی تم سے پہلے انہتر امتیں گزر چکی ہیں اور تم ستر وی امت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا انتم خیروہ و اکرموہ علی اللہ اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ اکرام والی اور سب سے بہترین امت تم ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر امتیں جو بتائیں ان ستر امتوں میں سب سے اعلا اور سب سے افضل ارشاد فرمایا انتم خیروہ و اکرموہ علی اللہ اللہ کے نزدیک ساری امتوں سے اعلا افضل اور اکرام والی عزت والی امت تم ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ حکر اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد سب سے عالی اور افضل اگر کوئی لوگ ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ ہیں اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری امت باقی تمام نبیوں کی امت سے عالی و افضل ہے تمام نبیوں کی امت وہ ایک طرف اور اللہ کے فضل سے تمہارا مقام ایک طرف ہے اب اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2536 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا سوال کرتا ہے ایو ناس خیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ کون ہیں سب سے افضل اور سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی کریم فرماتے کہ جس زمانے کے اندر میں جس زمانے میں میں ہوں اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں یہ سارے لوگوں سے اعلی افضل ہیں جس زمانے میں میں ہوں اس زمانے کے مسلمان جو ہیں یہ باقی تمام لوگوں سے اعلی باقی تمام لوگوں سے اعلی افضل قرار دیا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3650 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی کیا فرمایا خیر امتی قرنی فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے افضل ہیں میرے زمانے کے لوگ سب سے افضل ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ افضل ہیں پھر فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے وہ سب سے اعلی افضل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلی اور سب سے افضل جنہیں بتایا وہ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں یعنی صحابہ اکرام پھر اس کے بعد فرمایا فم اللذین یلونہم پھر جو صحابہ کی صحبت جنہیں ملی ہوگی جنہوں نے صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا یعنی تابعین کی جماعت فرمایا یہ سب سے افضل ہوں گے فم اللذین یلونہم پھر جو ان تابعین کی صحبت میں رہا فرمایا یہ سب سے افضل ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیں کر رہے ہیں کن کی تعریفیں کر رہے ہیں پہلے صحابہ کی اور پھر جنہ صحابہ کی صحبت ملی تابعین کی ان کی اور پھر تابعین کی صحبت جنہ ملی ان کی تعریف کر رہے ہیں یعنی یہ تین دور تک اور ایک راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید تیسری دفعہ بھی یہ جملہ بیان کیا ہے کہ ثم اللذین یلونہم یعنی اس جملے کو تین دفعہ اگر بیان کیا ہے تو تابعین بھی آگئے تابعین اور تابعین کا جنہوں نے دور پایا وہ بھی اس کے اندر آگئے تو فرمایا کہ یہ لو اور پھر فرمایا اس کے بعد سب کھوڑا کرکٹ اس کے بعد خرابیاں ہیں فساد ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں اور آپس کے اختلافات ہیں امانت داری ختم ہو جائے گی دین گھٹنا شروع ہو جائے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کے زمانے کی باتوں کو بیان کرتے اس لئے یہ سارا جتنا بھی یہ مواد ہے قرآن اور حدیث کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے عالی و افضل سب سے بلند مقام اگر اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد کسی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے والے آپ کی صحبت میں رہنے والے یہ صحابہ اکرام سارے انسانوں میں عالی اور رب سل اب آئیے مزید صحابہ کی تعریفیں صرف قرآن ہی کے اندر نہیں ہیں بلکہ صحابہ کی تعریفیں صحابہ کی تعریفیں پہلی کتابوں کے اندر بھی تھے اس کی دلیل جو ہے سورہ فتح آیت نمبر انتیس سورہ الفتح آیت نمبر انتیس اللہ رب العزت کیا فرماتے اس کے اللہ پہلے تعریفیں کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ان لوگوں کی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے جو لوگ اس پر ایمان لے کر آئے اور ان کی تعریفیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں اور ان کی خصوصیات میں یہ بھی ہیں کہ تراہم رکعان سجدن آپ دیکھیں گے یہ رکع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں لمازے قائم کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یب تغون فضل من اللہ وردوانا یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور فرما سیماہم فی وجوہم من آثر سجود سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے کھلے ہوئے اور ان کے چہروں پر نشان ہیں سجدے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اثرات اور نشان ان کے چہروں پر نمائع کر دیئے ہیں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے اور تعریفیں کر کے ارشاد فرماتا ہے ذَلَكَ مَثَلُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَمَثَلُمْ فِي الْإِنجِيلِ ان کی یہ مثالِ تَوْرَاتِ اور انجیل کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں یعنی صحابہ اکران کی تعریفیں اللہ نے نہ صرف قرآن میں بلکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں تھی ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریفیں بیان کی ہیں یعنی یہ اتنے اعلیٰ و افضل ہستیاں ہیں کہ خالقِ کائنات نے ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں ابھی دنیا کے اندر ان کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا نہیں ان کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت ان پہلی امتوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے آخری نبی پر ایمان لائیں گے پھر وہ نمازوں کو قائم کریں گے اللہ کی رضا کے لئے وہ محنتیں کرنے والے عبادت کرنے والے اطاعت کرنے والے اور ان کے چہروں پر اللہ کی عبادت کی وجہ سے اثرات نمائی ہوں گے اللہ ان کی تعریفیں تورات اور انجیل کے اندر کر رہا ہے اللہ کی کتابیں ان کی تعریفیں کر رہی ہے اللہ کی کتابیں اللہ حق پر لیکن شیعہ معداللہ وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے وہ ان کے بارے میں برا بھرا کہہ رہا ہے اب آئیں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت تمام صحابہ اکرام سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں پہلے جتنے بھی مہاجرین انصار اور مہاجرین انصار سابقون الاولون جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ بھی اور پھر جنہوں نے ان کی اتباہ کی جنہوں نے ان کی راہ کو اختیار کیا بات میں آنے والے صحابہ بھی اللہ اعلان کرتے ہیں سابقون الاولون میں ان سے بھی راضی اور جو ان کی راہ پر چلا جنہوں نے ان کی اتباہ کی میں ان سے بھی راضی ہوں میں ان سے بھی راضی ہوں اس کا مطلب پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک اللہ ان تمام سے راضی ہے اللہ ان تمام سے اور اس کی تفسیر میں یہاں تک بھی کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ دین اتباہوں بے احسان کہ یہ جو ان کی تباہ کرتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے اندر اگر تابعین بھی ان کی تباہ کرتے ہیں تو اللہ ان سے بھی راضی تباہ تابعین جو ہیں وہ ان کی راہ پر چلتے ہیں اللہ ان سے بھی راضی یہ ایسی قدسی ہستیاں ہیں یہ صحاب قول الاولون یہ اسلام قبول کرنے والے یہ صحابہ اکرام ایسی عظیم ہستیاں ہیں جو کوئی بھی ان کی راہ پر چلے گا چاہے تابعین ہیں چاہے تباہ تابعین ہیں چاہے صلف صالحین ہیں چاہے چودہ سو سال کے بعد آنے والے مسلمان چاہے قیامت کے قریب آنے والے مسلمان اگر تم میں کوئی بھی ان کی راہ چلے گا اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے یعنی ایسی قدسی حضرتیاں ہیں کہ اگر تم ان کی راہ پر چلو گے تو ان کی راہ پر چلنے سے اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہے اور پھر انعام انعام کیا ہے فرمایا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لئے جنتوں کے اندر مہمان خانے ہم نے جنت کے اندر نعمتیں اپنے فضل و کرم ان کے لئے جنتوں کے اندر تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے اندر گئے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی اس کو ملے گی جو صحابہ کی راہ پر چلے گا جو صحابہ کی راہ پر چلے گا نہ کہ صحابہ کو گالیاں نکالے گا بلکہ صحابہ کی صحابہ کی راہ پر چلے گا اللہ اکبر آئیے اللہ کے اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے قرآن قرآن حکیم میں سے اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے کیا فرماتا ہے یہ سورة الانفال یہ پیچھے جو میں نے آیت پڑی ہے یہ آیت سورہ توبہ کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے اب یہ سورة الانفال سورة الانفال کی آیت نمبر چوہتر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں اور انہوں نے انہوں نے حجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور چوتھا اور جنہوں نے ان کو پناہ دی ان مہاجرین کو جنہوں نے پناہ دی کون تھے پناہ دینے والے مدینہ کے انصار مدینہ کے انصار اللہ رب العزت ان خصوصیات کے حامل صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ حقیقی مومن جو ہیں حقیقی ایمان والے لوگ جو ہیں یہ ہیں اللہ تعالی حقیقی مومن کنے کہہ رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے اور یہ کن کی خصوصیات ہیں ابوبکر کی خصوصیات ہے کہ نہیں ابوبکر نے حجرت کی کہ نہیں اور سب سے پہلے ایمان نانے والے کون تھے ابوبکر تھے سب سے پہلے صابقون 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 الاول ان کی تشریح کرو تو ابوبکر کا نام ان کے اندر شامل ہے ابوبکر کا نام ان کے اندر شامل ہے عمر ان میں ہیں عثمان ان میں ہیں یہ سارے صحابہ اکرام ان کے نام تم نہیں نکال سکتے آمانو میں سے نہیں نکال سکتے حاجارو میں سے نہیں نکال سکتے جاہدو فی سبیل اللہ اس میں سے نہیں نکال سکتے اور انسار جو ہیں ان کو بھی تم نہیں نکال سکتے ان ساروں کے بارے میں رب کا فیصلہ رب فیصلہ دیتا ہے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں حقیقی مومن ہیں حقیقی اسلام والے حقیقی دین ان لوگوں کا ہے اولائکہ ہم المؤمنون حق یہ ہیں اصل یہ اصل ایمان والے ہیں اب اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی مومن کہتا ہے اور شیعہ انہیں شیعہ انہیں کافر کہتا ہے شیعہ انہیں کیا کہتا ہے جیسے میں نے تمہیدن ہمارے بہت سے بھائی بعد میں ان کو پتہ نہیں کہ درس چکے اس کا جو ایک موضوع بن چکا ہے اور کہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا ہے جو پہلی پانچ دس منٹ کی تمہید میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ ابو بکر کو کافر کہتا ہے معادللہ شیعہ وہ عمر فاروق کو کافر کہتا ہے شیعہ تمام صحابہ اکرام کو تقریباً تمام صحابہ کے بارے میں یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ معادللہ معادللہ دارہ اسلام سے خارج تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا کوئی ایمان نہیں تھا یہ منافق تھے یہ فاسق تھے یہ فلاہ تھے فلاہ تھے فلاہ تھے یہ ساری بک بک ہمارے پورے پرے سغیر میں اور عرب کے شیعہ میں عام ہے کہ جو صحابہ کو اتنی گندی اور غلیظ قسم کی گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے بھی بعض مسلمان ان کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی صحابہ کی ذات کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی قسم تمہیں اور ہمیں اس باپ کا کوئی حق نہیں کہ جسے رب یہ کہہ دے کہ اولائکہم المومنون حق کا یا حقیقی مومن ہیں یہ جنت ہی ہیں جنت کے وارث ہیں اللہ ان سے راضی ہونے کے اعلان کرتا ہے تو میں کس باپ کی مولی ہیں کہ تم اور ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں یا ان کے بارے میں کوئی باتیں کریں یا ان کے بارے میں گھٹیا سوچ کا مظاہرہ کریں یہ جرت تمہیں نہیں ہونی چاہیے یہ جرت دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہونی چاہیے یہ جرت دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہونی چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کون ہے اوہ بھائی یہ سبق پڑھانے کے لئے ہم یہاں بیٹھتے ہیں ہم کو پتا چلے ہیں یہ مہینہ پورا وہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں یہ پورا مہینہ صحابہ کو ایسی ایسی گندی اور غلیص گالیاں دی جاتی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے نہ اس کو بیان نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کے کہ صحابہ کے بارے میں کیسے گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے اور تم صحابہ کے دفاع کے لئے صحابہ کی شان بیان کرنے اور سننے کے لئے تھوڑے بداروں کے نہیں بیٹھ سکتے تھوڑا توجہ سے نہیں بیٹھ سکتے اللہ اکبر تو میں بیان کر رہوں اللہ کے قرآن سے کہ اللہ کا قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے قرآن سے پہلے کی کتابیں تورات اور انجیل کیا کر رہی ہے ان کی ان کے تعریفیں بیان کر رہی ہے اور رب انہیں حقیقی مومن خرار دے اور شیعہ انہیں کافر کہے شیعہ انہیں منافق کہے شیعہ ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے اور ہم ان شیعوں کو کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم ان شیعوں سے کہیں کہ یہ دوست ہیں سننی شیعہ پائی پائی سننی شیعہ اور ہم جو نام آنے تو کہتے ہیں یہ تیسری قوم کہاں سے آئی ہمیں یہ کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں فیصلہ قرآن سے کرلو فیصلہ کہاں سے کرلو فیصلہ اللہ کے قرآن سے کتاب اللہ سے کرلو اللہ اکبر آئیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان اور ان کے عمل کی گواہی دیتا ہے ابھی میں نے ان کے ایمان کیا اکیلی بتائی اب اللہ رب العزت ان کے ایمان اور عمل دونوں کی گواہی دیتا ہے یہ سورة المجادلہ اور آیت نمبر بائیس ہے سورة المجادلہ اور آیت نمبر بائیس اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ آپ جو جو لوگ ایمان والے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کی محبت بہت زیادہ ہے اور جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے چاہے وہ دشمنی رکھنے والے باپ ہو ان کے چاہے ان کے بیٹے ہو چاہے ان کے بھائی ہو چاہے ان کے رشتہ دار ہوں یہ ایمان والے مومنین اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہ میرا باپ ہے نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بھائی ہے نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بیٹا ہے نہیں دیکھتے کہ یہ میرے رشتہ دار ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہے تو ہمارے بھی دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہے تو پھر یہ ہمارے بھی دشمن ہیں یہ صحابہ کی صحابہ کے ایمان اور ان کے عمل کی اللہ گواہی دیتا ہے اور گواہی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرمایا اولائے کا قطبہ فی قلوبہم الامانا وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحِ مِن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی مدد جبرائیل کے ذریعے کی ہے اور جن کی مددیں اللہ نے جبرائیل کے ذریعے کی ہوں اور اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہو اور ظالم و فاسد شیہ تو ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے ان کے بارے میں یہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے اور واقعی یہ بات عملاً صحابہ نے صحابہ نے یہ عملاً یہ چیزیں بدر کے میدان میں پیش کی بدر کے میدان میں یہ چاروں چیزیں جو بیان ہوئی ہیں نا آباؤہم اپناہم اخوانہم عشیرتہم یہ چاروں کا معاملہ بدر کے میدان میں سامنے آیا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن بن عبی بکر نے کہا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ بابا میری تلوار کے سامنے کئی دفعہ لیکن میں نے آپ سے اعراض کیا آپ کو کچھ نہ کہا اللہ کے اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے جواب دیتے ہیں بیٹا تو بچ گیا بیٹا تو بچ گیا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار یہ نہ دیکھتی کہ تو میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا کہ تو اللہ کا دشمن ہے اور میں تیری گردن اتار دیتا یہ ابناہم اور آباہم ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں اپنے باپ کی گردن اتاری اس لیے اتاری کہ ان کا باپ ابو عبیدہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں مومن ہیں صحابی رسول ہیں اور مقابلے پر ان کا باپ کفر کی طرف سے آیا ہے اللہ کا دشمن ہے ابو عبیدہ بن جرہ کی تلوار ان کا وار اور ان کے باپ کی گردن دھیر ہوتی ہے وہاں پر قتل کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے اگرچہ باپ ہے اور اسی طرح مصب بن عمیر مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھائی مصب بن عمیر مومن مسلمان ہیں صحابی ہیں مقابلے پر عبید بن عمیر کافروں کی طرف سے آ گیا عبید سخا بھائی ہے مصب بن عمیر کا بدر کے میدان میں بدر کے میدان میں اللہ کی قسم یہ منظر بھی پیش ہوا کہ مصب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی گردن اڑائی کیوں اڑائی؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے کیونکہ وہ اللہ کا اللہ کا دشمن ہے یہ مہار اللہ نے بنا بتایا ہم نے اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کی گردن اڑائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہ ہے عشیرات و حم رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار یہاں ہیں اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر یہ جو اطبع شہبہ یہ سارے آئیت رشتہ دار تھے جب یہ اطبع شہبہ سامنے آئے نا بدر کے میدان میں پہلے حلے میں آئے کہ آؤ ہمارے مقابلے پر انسار آئے انہوں نے کہا نہیں ہماری چوٹی کی ہمارے رشتہ داروں میں سے تو رشتہ دار ہی مقابلے پر آئے رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو کاٹ دیا آج آپس میں خون خون کو نہیں پیچھا رہا آپس میں گہری رشتہ داریاں ہیں تعلق ہے پیار محبت صاحب کا وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے رشتہ ختم تعلق ٹوٹ گئے بنیاد کیا بری یہ کافر ہے ہم مسلمان ہیں ایمان ہے دین ہے اللہ کے رسول کا ساتھ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی گردنیں کاٹنا پڑے کاٹ دیں گے اور کاٹ کے ثابت کر دیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اللہ کے دین سے محبت ہے دین اسلام سے پیار ہے اور دین اسلام کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دینے والے صحابہ اکرام ان کے اوپر زبان درازی کرنے والوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گنگے ہو جائیں یہ لوگ اور اللہ کی قسم جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ شاید ان کا بھی دین اور ایمان باقی نہ بچتا ہوں کہ جو انہیں مسلمان کہتا کہ جو صحابہ پر زبانیں چلاتے ہیں اللہ اکبر اب دیکھیں یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے اولائے کا قطبہ فی قلوبہم الائیمان ہم نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اور شیعہ کافر مٹانے کو لگا ہوا ہے اللہ نے کیا کیا ہے اللہ نے لکھ دیا اللہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا ہے وہ اللہ کی لکھی کون مٹا سکتا ہے اللہ کی لکھی کون مٹا سکتا ہے اور ہم نے ان کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے اللہ اکبر پھر آئیں مزید آگے چلیں اللہ تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں کی بلکہ ان کے لئے پھر انعامات کے اعلان کیے کہ تم نے ہمارے لئے یہ کام کیا ہے تو آؤ انعامات سنو فرمایا پہلے چیز فرمایا کہ ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہم ان سے راضی ہو چکے یہ ہم سے راضی ہوئے اور جو سب سے زبردست بات کہی فرمایا فرمایا اولائے کا حضب اللہ یہ کون ہیں اللہ کے دوست اللہ کی جماعت یہ اللہ کی جماعت یہ اللہ کا گروہ اور یہ اللہ کا گروہ اولائے کا حضب اللہ اللہ انہیں اپنا گروہ کھرار دے اور ظالم انہیں انہا لیلہ اللہ انہیں اپنا حضب اللہ اولائے کا اولائے کا حضب اللہ شانے دیکھو صحابہ اکرام کی کیا اشانے ہیں کہ یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ کا گروہ اللہ کی جماعت اور جس سے میں ایک بات جو ہے نا قائدے کی اور تقنیقی بھی آپ اس کو کہلیں اور علمی بات بھی جب اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کرتا ہے اسلام باقی بچتا ہے اسلام باقی بچتا ہے اس کا اسلام باقی نہیں بچتا اور شیعہ تو قرآن کی کئی آیتوں کا انکاری ہے قرآن بول بول کے پڑھا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے اولائکہ حضب اللہ اولائکہ ہم المؤمنون حقا اولائکہ ہم الصادقون یہ ہمیں سبق قرآن پڑھا رہا ہے قرآن صادقون مومنون متقیون یہ سارے سبق ہمیں قرآن پڑھا اور یہ کیا کہتا ہے یعنی اب قرآن کی یہ باتیں ایک طرف اولائکہ ہم المؤمنون حقا حقیقی مؤمن جو ہیں اولائکہ ہم الراشدون جو ہیں یہ لوگ ہیں یہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اور یہ ظالم ان ساری باتوں کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو جب وہ ان ساری باتوں کا انکار کر رہا ہے تو میرے بھائی میرے دوست ان کو مسلمان سمجھنا قطعا جائز نہیں ہے اللہ حکم آئیے ایک اور جگہ پر بدر کے صحابہ کے لئے بدری صحابہ جنہوں نے بدر کے میدان میں بدر کے میدان میں شرکت کی تھی اللہ رب العزت نے ان بدری صحابہ کے لئے کیا اعلان کیا ہے اب اگر کوئی کہے یہ آئیتیں کچھ خاص صحابہ اکرام کے لئے تھیں تو اس میں فلان صحابی فلان صحابی ان کو نکالنا پڑے گا زور لگائیں اگر وہ تو آئیں میں دو تین مقام قرآن سے اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو فیصلہ کر دیں گے کہ جن صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں ان صحابہ کو بار نہیں نکالا جا سکتا دلیل کے طور پر سب سے پہلے بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر 3983 صحیح بخاری حدیث نمبر 3983 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی ان بدر میں شرکت کرنے والے تمام صحابہ کے لئے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا اعلان کیا فرمایا فَقَالَ اَمَلُوا مَا شِئْتُمْ جو تمہارا دل کرتا ہے اب کرو اَمَلُوا مَا شِئْتُمْ تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو فَقَدْ وَجَبَتْ لَقُمُ الْجَنَّةِ جنت تمہارے لئے واجب ہو چکی اَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَقُمْ اور یہاں تک کہ میں نے تم کو بخش دیا معاف کر دیا ہے یعنی بدر کے صحابہ کون سے بدر میں ابو بکر تھے کے نہیں عمر تھے کے نہیں اور ان کو بہت زیادہ گالیاں سب سے زیادہ گالیاں ان دو کو دیتے ہیں سب سے زیادہ گالیاں ان دو کو اور پھر عثمانِ غنی کو بھی دیتے ہیں ان دو کو بڑی گالیاں دیتے ہیں مَعَدَ اللَّهُ وہ کہتے ہیں مَعَدَ اللَّهُ میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ جیسی گھٹیا قسم کی زبان ان کے بارے میں استعمال کی جاتی کہتے ہیں جوتوں کے تلووں کے نیچے ان کا نام لکھو جوتوں کے تلووں کے نیچے کہتے ہیں ان کے نام لکھنا عجر اور سواب کا سبب ہے یہ شیعہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر سال ان کا وہ جو ہے نا ایک یاسر حبیب جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ان قویت والوں کا ایک بڑا بہت بڑا جس کو انہوں نے نکال دیا ملک سے اس کی نیشنلٹی کینسل کر دی ہے برطانیہ میں ہے وہاں پر ہر سال وہ کس طریقے سے ہر سال عائشہ رضی اللہ عنہ کی ان کی جو جس دن موت ہوئی تھی وفات ہوئی تھی اس دن ہر سال وہ بقاعدہ فنکشن کرتا ہے کیک کاٹتا ہے اور کیک کے اوپر لکھا ہوا ہے عائشہ تو فی النار عائشہ تو فی النار کہ عائشہ جہنم احمد اللہ اور پھر وہ غبارے اس نے غبارے بنائے اور اس کے غباروں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہی جملہ غباروں کے اوپر جملہ لوگ فرانے نظمیں اس کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں غدر جی جہنم میں ہیں عائشہ بلنار عائشہ بلنار عائشہ بلنار عائشہ بلنار عائشہ بلنار ابو بکر کی بیٹی ہے نا اس لیے بڑا عداوت ہے ان کے ساتھ بڑی عداوت ہے بڑے ظالم ہے اب حضرت عائشہ نے ان کا کیا گوایا ہوئی حضرت عائشہ کے ساتھ اس عداوت کا اصل سبب جو ہے وہ کیا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اس لئے صرف اب مجھے بتاؤ کہ بدر کے اندر ابو بکر تھے کی نہیں تھے کوئی نکال کے دکھائے ابن فاروق بدر میں تھے کی نہیں یہ سارے تھے ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے اس کا سبب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو کہ آپ کی بیوی جو ہیں آپ کی اہلیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی مدینہ میں تو آپ نے ان کی تیمارداری کے لئے انہیں وہیں چھوڑ دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وغرنہ باقی تمام مہاجرین تمام مہاجرین اس جنگ کے اندر شریک تھے اب کوئی نکالے ابو بکر اور عمر فاروق کو کیسے نکال سکتے ہیں اللہ کے رسول رب کائنات کے اس کلام کو بیان فرمائے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رب کہتے کہ اے معلوم ما شے تم تم نے جو کرنا ہے کرو اللہ رب العزت کا اعلان ہے ان کے لئے کہ یہ جنت میں جائیں گے میں نے ان کو معاف کر دیا بخش دیا ہے اللہ نے بخش دیا معاف کر دیا ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا اور یہ شیعہ کے موں پر پھٹکار پڑ گئی جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے اللہ اکبر اب دیکھیں بدر بدر کے صحابہ بدر کے صحابہ کیسی عظمت والے صحابہ تھے بدر کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ صحیح بخاری اور حدیث نمبر 3929 صحیح بخاری حدیث نمبر 3929 فرمایا کہ بدر کے دن اللہ تعالی نے جو فرشتے اتارے تھے بدر کے دن اللہ تعالی نے جو فرشتے اتارے تھے وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں سے عالو افضل تھے بدر کے دن جو فرشتے اتارے تھے صحیح مخاری کے الباد وہ تمام فرشتے اس کا مطلب یہ کہ بدر کے دن جو تین تین سو تیرہ لڑے تھے اس روح زمین پر آنے والے تمام انسانوں سے اس روح زمین پر نبیوں رسولوں کے علاوہ جتنے انسان آئے جتنے لوگ آئے ساری انسانیت سے آلہ اور افضل یہ تین سو تیرہ صحابہ تھے اور اس میدان میں اترنے والے جو فرشتے تھے وہ تمام فرشتوں سے آلہ و افضل تھے وہ تین سو تیرہ بھی روح زمین پر تمام انسانوں سے آلہ و افضل اور فرشتے بھی تمام فرشتوں سے آلہ و افضل اللہ نے ناظر فرمائے تھے اللہ حکم اور جن کا یہ مقام ہو یہ مرتبے ہو ان کے بارے میں زبان کون کھو رہا ہے اور شیعہ کی اپنی اوقات کیا ہے اس کی اپنی اوقات دیکھو اس کی شکل دیکھو اس کی کرتوتے دیکھو اس کا عمل دیکھو اس کا دین دیکھو ہاں اور کیڑے پاسیوں کو یہ نہ دے اندر خیر ہے کس طرف سے کوئی خیر ہے ان میں کسی طرف سے خیر ہے ان کے اندر مولوی اگر آپ ان کے دیکھے تو یوں لگتا ہے ابلیس بیٹھا ہوا ہے واللہ ہے ابلیسانہ حرکتیں ابلیسوں کی طرح ہسنا مزاک اڑھانا مزاک اڑھاتے ہیں صاحبہ کا نام لے لے مزاک اڑھاتے ہیں واللہ ہے میرے پاس وہ ویڈیو کلپس ہیں اس سے پہلے کچھ ایک دو سال پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھائے بھی تھے کیسے وہ ہستے ہیں صاحبہ پر ہستے ہیں صاحبہ کے نام لے لے کر ہستے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں ایسی بات کہتے ہیں کہ اگر وہ سنا ہوا قلمہ میں یہاں بیان کر دوں تو شاید آگ لگ جائے واللہ اللہ کی قسم آپ یقین کہ جیسے گھٹیا سبان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اللہ ان کو روح زمین پر سب سے عالی و افضل قرار دے رہا ہے روح زمین پر سب سے عالی و افضل ہستی ہیں اب آئیے اب ان کو نکال تو نہیں سکتے آپ کہ نکال سکتے ہو اب آئیے قرآن سے بھی میں ایک اور قرآن حکیم سے اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ دیتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں یہ سارے کے سارے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ جنتی ہیں سورة الفتح سورة الفتح آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر کتنی ہے اٹھارہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم و اثابہم فتحا قریبا اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ وہ جو صلاح حدیبیہ آپ کو یاد ہے صلاح حدیبیہ کہ جب صحابہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لئے ایک روایت میں کہ چودہ سو تھے ایک روایت میں کہ پندرہ سو کا عدد تھا دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت میں چودہ سو اور ایک روایت میں پندرہ سو کا عدد یہ چودہ سو تھے یا پندرہ سو تھے یہ جب گئے تو وہاں پر ایک مارکہ پیش آنے کا خطرہ پیدا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے بیعت لیں اور اس بیعت میں مارنے مرنے مارنے کے اوپر جو اہد لیا گیا کہ یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے لئے کیا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا اِذْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا کہ جب وہ تیرے سات درخ کے نیچے کھڑے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں کیا تھا اللہ کو علم ہے فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان کو میں نے جان لیا سکینت نازل کر دی اور قریبی فتح کی خوشقبری عطا کر دی اور کہا میں راضی ہو گیا ان سے وہ کتنے تھے چودہ سو تھے یا پندرہ سو تھے ابو بقر ان کے اندر تھے عمر فاروق ان کے اندر تھے تم کہو گے عثمان نہیں تھے عثمان کے لئے یہ بیعت ہوئی تھی اور اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اپنا دایا ہاتھ رکھے بائے ہاتھ پر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کی بیعت میں کرتا ہوں اور جس کی بیعت محمد نے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں کافر کیسے قرار دے سکتے ہو تم انہیں کافر کیسے قرار دے سکتے ہو اب یہ قرآن ہے نا کوئی اور جگہ تو نہیں یہ قرآن ہے سورة الفتح آیت امبر اٹھارہ اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بیعت جو ہی اس بیعت کے اندر یہ سارے صحابہ کوئی بھی ان صحابہ کو ان میں سے نکال کوئی نکال سکتا ہے ان کو جائے کوئی مائی کا لال زور لگائے نکالے ان کو اور یارو کیا ہو گیا ان کے دماغوں کوئی اللہ کے قرآن کو پڑھتے نہیں کہ یہ کتنے بازے دلائل اللہ کے قرآن کے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد میرے بھائیو اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو حدیثیں بھی سنی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2496 صحیح مسلم حدیث نمبر 2496 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس دن بیعت کی تھی نا اس درخت کے نیچے فرمائے ان میں سے کوئی بھی آگ کے اندر نہیں جائے گی ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی یعنی اگر کوئی غلطیاں کتائیاں تو تھوڑی بہت ہے بھی تو جہنم میں یہ جہنم میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی فرمائے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا پھر ایک اور حدیث میں صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو چھپن ون ایٹ فائف سکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح حدیبیہ کہ یہ جو جتنے بھی یہ صاحبہ چودہ سو یا پندرہ سو صاحبہ ہیں ان کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فرمایا انتم اليوم خیر اہل الارض تم پندرہ سو اس ارد کے اوپر اس زمین کے اوپر سب سے بہتر ہو تم چودہ سو پندرہ سو جتنے بھی ہو تم سارے کے سارے اس روح زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے جتنے بھی لوگ ہیں تم ان سب سے افضل ہو اللہ اکبر اور جنہیں اللہ بہتر قرار دے رہا ہے اور اللہ کا رسول بہتر قرار دے رہا ہے ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو آئی یہ ایک اور جگہ اب مزید واللہ یہ سارا قرآن حدیث اس سے بار تو نہیں گیا میں کہیں اب آئیں قرآن کا ایک اور مقام غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے صحابہ کس جنگ میں غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے یہ سورة توبہ آیت نمبر 117 سورة توبہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا کہ بے شک اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ نے اپنا احسان فرمایا نبی پر کس کے اوپر نبی پر بالمہاجرین محاجرین پر والانسار اور کن کے اوپر اور انسار کے اوپر اللہ ذین نتبعوہ فی سعات الاسرا اور سعات الاسرا غزوہ تبوک ہے سعات الاسرا کونسی ہے غزوہ تبوک ہے فرمایا جنہوں نے اس غزوہ تبوک میں شرکت کی اللہ نے اس نبی پر نبی اس پر تو رحمت ہے یہ آپ اس کے ساتھ مہاجرین اور انسار ان کا بھی نام لے کر اور ان کے تمام ساتھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی مہربانی فرمائی اور حالت اور کیفیت یہ تھی کہ فرمایا من بعد ما قادہ یزیغ و قلوب و فریق منہم حالت اتنی غیر ہو چکی تھی غزوہ یہ اتنا تنگی والا غزوہ تھا کہ اس غزوے کے اندر تیس ہزار کا لشکر کتنا لشکر تیس ہزار کا لشکر دس دس بندوں کے باس ایک سواری دس دس بندوں کے پاس باری باری بدل کے سوار ہوتے تھے باری باری بدل کے سوار ہوتے یہاں تک کہ پاؤں پھٹ گئے لوگوں کے پاؤں پھٹ گئے سخت گرمی ہے اور کہتے ہیں صحابہ اکرام کے راستے میں ہمارے پاس خجوریں ختم ہوگی ایک ایک خجور کو ہم ایک ایک خجور کو بلکہ خجوریں بھی ختم ہوگی گھٹھنیاں چوسنا شروع کر دیں ایک ایک خجور کو ہم دو دو تین تین بندے آپس میں تقسیم کر دیں اگر کسی کے پاس ایک خجور مل جاتی تو پھر ایک خجور کو ایک خجور کو کہتے ہیں ہم دو دو تین تین بندے آپس میں تقسیم کرتے ہیں اور جب وہ بھی ختم ہوگئی تو پھر ہم نے گھٹھنیاں گھٹھنیاں چوسنا شروع کر دیں اور کہتے ہیں پانی بھی ختم ہو گیا پانی بھی نہ ملے اب پانی بھی نہ ملے کھانے کو بھی نہ ملے گرمی تیرے اگست کی ہو جولائی اگست کی تیری گرمی ہو اور موسم تیرا یہ سعودی عرب کا ہو سعودی عرب کی سخت گرمیاں ہو پانی بھی نہ ملے کھانے کو بھی نہ ملے تو مجھے یار یہ بتا اور ائر کنڈیشن بھی نہ ہو جن میں تم بیٹھتے ہو یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ حالت اور کیفیت کیا ہوگی کہتے حالت اور کیفیت ہماری یہ تھی ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ہماری جان نکل جائے گی ہماری جان جسم کمزور پڑ گئے ہمارے جسموں کے اندر یوں تھا جیسے کوئی جان ہے ہی نہیں یوں لگتا جیسے ابھی موت آئی کہ ابھی موت آئی ابھی ہماری بھوک اور پیات سے جان ابھی نکلی کہ ابھی نکلی کہتے ہم اتنے مجبور ہوئے ہم نے اپنے اونٹوں کو زبا کیا ان کی اوجڑیاں نکالی اوجڑیوں میں سے پانی نکالا اس اوجڑیوں کا پانی نکال کر اس کو ہم نے پیا پھر اوجڑی جو ہے اس کو ہم اپنے جگر پر اپنے جسم پر تھنڈ پہنچانے کو لگاتے ہیں یہ تھا وہ منظر یہ تھی وہ جگہ یہ تھی وہ حالت اس حالت میں اس کیفیت میں بعض صحابہ اکرام کے دل دگمگائے حوصلے گھرنے لگے پستی آنے لگی اللہ نے فرمایا اس موقع پر جب تمہارے دل دگمگانے لگے دولنے لگے ہم نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نازل کیا ہم نے توجہ دی تم پر لہذا فرمایا فُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ ہم نے تم پر شفقت کی اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمُ کیونکہ تم اس کی محبت اور شفقت کو حاصل کر چکے تھے تم یہ منظر پیش کر کے یہ بیٹھا ہے ممبر پر بیٹھا ہے اس کو تقریر کرنے کے بعد دس ہزار روپے ملنے ہیں دس ہزار روپے زاکر کو بیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے ملنے ہیں یہ خبیش پچاس ہزار روپے کے لالچ میں بیٹھا ممبر رسول پر بیٹھا ان صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور یہ تیس ہزار صحابہ جن کے اندر تمام صحابہ محجرین سارے ہیں انسار موجود ہیں تیس ہزار صحابہ موجود ہیں اور ظالم تو کہے کہ صرف تین مسلمان تھے باقی سارے کافر ہو گئے تھے یہ ہے اللہ کا قرآن اور بات کوئی باہر تو نہیں اللہ کے قرآن سے اللہ اکبر یہ شانے ہیں صحابہ اکرام کی اب دیکھئے انہی صحابہ کا وجود بڑا بابرکت انہی صحابہ کا وجود بڑا بابرکت ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 3649 حدیث نمبر کتنا ہے 3649 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سی جماعتیں جہاد کریں گی بہت سی جماعتیں بہت سی جماعتیں جہاد کریں گی تو جب جہاد ہوگا تو پھر پوچھیں گے لوگ کہ تم میں کوئی صحابیہ رسول ہے تم میں کوئی صحابیہ رسول ہے تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں ہے تو فرمایا صحابیہ رسول کی برکت سے فتح ہوگئی پھر پوچھا جائے گا زمانہ گزرے گا تو جہاد ہوگا تو پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابہ کی صحبت پانے والا ہے تو بتایا جائے گا کہ ہاں تابعین ہیں تو فرمایا ان تابعین کی وجہ سے فتح ہو گئے پھر اس کے بعد فرمایا دور آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ صحابہ کی صحبت پانے والے تابعین ان تابعین کی صحبت پانے والے لوگ ہیں یعنی تابعین تو بتایا جائے گا کہ ہاں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی وجہ سے بھی فتح ہو گئی ان کی وجہ سے بھی وہ ان کی برکتوں سے اللہ اسلام کے جھنڈے بلند کرے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائے مسلمانوں کے علم کو اسلام کے علم کو قرآن کو دین کو شریعت کو وہ بلند کرے اللہ کے نام کو بلند کیا جائے ان کے ذریعے ان کا وجود باعث برکت ہو اور ظالم تو ان کے وجود کو ان کے وجود کو کہتے ہیں روح زمین پر معاذ اللہ یہ لفظ ہیں ان کے جو کہنے لگا ہوں ان کے لفظ ہیں کہ روح زمین پر ان کے وجود بڑے ناپاک تھے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں یہ شیعہ کہتے ہیں اور اللہ ان کے وجود کو اللہ کا رسول ان کے وجود کو کیا قرار دے رہا ہے کہ ان کے وجود بڑے بابرکت بابرکت ایسے بابرکت کہ ان کی وجہ سے تابعین بھی فیضیاب ہوئے ان کی وجہ سے تابعین بھی فیضیاب ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہوا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے کیا حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنی اسلامی فتوحات ان تین دور کے اندر ہوئی جتنی اسلامی فتوحات ان تین دور کے اندر ہوئی باقی ادوار کے اندر اتنی فتوحات نہیں ہوئی اور میں تو ایک اور ایک نقطہ یہاں پر اٹھاتا ہوں ایک نقطہ سمجھانے کے لئے وہ کیا مجھے یہ بتاؤ اگر ابو بکر امن فاروق افمان غنی یہ صحابہ اکرام معدلہ کافر تھے منافق تھے اسلام سے خارج تھے تو یارو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی فتوحات ان کے دور میں اعتاق فرمائی ہیں ان میں سے اس کا چوتھا حصہ نہیں بلکہ دسویں حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوا سمجھ گئے میں کوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاقی نہیں کر رہا معدلہ ان کا مقام بڑا بلند ہے ان کا مقام اتنا بلند ہے حضرت علی کا کہ اس امت میں چار صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے ابوکر عمر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم حضرت علی کی شان میں گستاقی نہیں کر سکتے معدلہ معدلہ تو فتوحات کی بات ہو رہی ہے اور صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر تم لے لو صرف عمر فاروق کے دس گیارہ سال دس گیارہ سال میں عمر فاروق کی فوجیں آپ کے لشکر پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے کیس لو کسرہ کی بڑی بڑی امارتیں ایران والوں کی سلطنت ان کے قدموں میں پڑی تھی ساری ریاستیں بھیر ہو رہی تھی مسلمانوں کا علم اسلام کا علم دین کا علم اور قرآن پوری دنیا کے اندر پھیر رہا تھا بر رہا تھا ساڑھے بائیس لاک مربع میل ساڑھے بائیس لاک مربع میل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ساڑھے بائیس لاک مربع میل کہتے ہیں اتنی بڑی فتح کبھی قیسر و کسرہ کو بھی نہیں ملی تھی رومیوں کو بھی اتنی بڑی فتح کبھی نہیں ملی تھی جتنی بڑی فتح اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عطا فرمائی اور اگر اللہ نہ کرے محاد اللہ یہ ایسی بات ہے تو اتنی بڑی فتوحات اتنی اللہ کی کامیابیاں اتنی اللہ کی احسان ان پر اللہ اکبر امید ہے آپ لوگوں کا کوئی ذہن اس حوالے سے یہی وجہ تھی مسلمان پھیر رہے تھے اسلام پھیر رہا تھا سب سے زیادہ دکھ سب سے زیادہ تکلیف ایرانیوں کو پہنچی یہ ایرانی مجوسی تھے ان مجوسیوں کی سلطنت ڈیر نہیں ہو سکتی تھی جب ان کی سلطنت ڈیر ہوئی تو پوچھا کسی نے بتاؤ کہ تم آجم کبھی عرب کے اوپر ہمیشہ غالب رہا کرتے تھے آج کیا کیفیت ہے کہنے لگے عرب ہم پر غالب آگئے عربوں نے ہمیں نشتوں نابود کر دیا بڑا دکھ ہے بڑی تکلیف ہے انہی مجوسیوں نے پھر انہی مجوسیوں نے پڑھا لینے کے لیے ابو لولو یہ جو ان کا خبیص ابو لولو مجوسی اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ثبوت کے طور پر ثبوت کے طور پر ایران کے اندر اس کا مزار ہے ایران کے اندر ابو لولو مجوسی کافر اس کا دربار اس کا مزار ایران میں ایران کے شیعہ اس کے دربار پر جاتے ہیں اس کے مزار پر جاتے ہیں اللہم اغفر ابو لولو اللہم اغفر یہ میں نے خود سنا ہے اس دربار کے دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے کس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مجوسی کے لیے یہ شیعہ کا مذہب ہے اور حضرت عمر پر لانتان کر رہے ہیں اور ابو لولو کی بکشش کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ اکبر انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون ثبوت ہیں یہ ثبوت یہ مجوسی کیونکہ یہ ایک دم سلطنت ختم ریاست ختم ایمان کا غلبہ دین کا غلبہ قرآن کا غلبہ اسلام کا غلبہ برداشت نہ ہوا اسی لئے دشمنی پر اتر آئے اور پرپیگنڈے شروع کر دیئے مسلمانوں کے خلاف صحابہ کے خلاف جدر جاتے ہیں چھا جاتے ہیں جدر جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں جدر جاتے ہیں اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں لہٰذا اس وقت سے پرپیگنڈے پر شروع ہو گئے عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پرپیگنڈے شروع ہو گئے اور وہ پرپیگنڈے آج تک آ رہے ہیں یہ پرپیگنڈے شروع کرنے والے کافر پرپیگنڈے شروع کرنے والے مجوسی پرپیگنڈے شروع کرنے والے یہودی پرپیگنڈا شروع کرنے والے مشرقین اور آج کے یہ لوگ ان صحابہ پر زبان چلانے والے یہ سارے انہی کی نسل سے ہیں یہ سارے انہی کی نسل سے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو اور دوستو ان قدسی ہستیوں کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ یہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح بخاری حدیث نمبر 36733 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6541 اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی میرے صحابہ کو گالی نہ دو فلو انہ احدکم انفق مثل اہدن ذہبا اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اگر تم میں کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا اہد پہاڑ دیکھا ہے کتنا بڑا ہے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو فرمایا ما بلغ مدہ احدہم ولا نصیفہ ہو اے صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں ایک مد ایک مد کا معنی چار سو پچیس گرام ایک مد کتنا ہے چار سو چار سو پچیس گرام یا سوا دو سو گرام ولا نصیفہ ہو اگر اس کا نصف بھی اگر اللہ کی راہ میں صحابی نے دیا ہے ایک مد دو سو بارہ گرام یا چار سو پچیس گرام جو انہوں نے اتنا سا اللہ کی راہ میں دیا ہے تمہارا اہد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا اس کی برابری نہیں کر سکتا بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے ایک حدیث کے یہ لب کہ اگر تم ہر روز اہد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرو اگر ہر روز اہد پہاڑ کے برابر تم سونے اللہ کی راہ میں دو تو فرمایا صحابی نے جو سوا دو سو گرام اللہ کی راہ میں دیا تھا تمہارا ہر روز کا یہ خرچ کرنا اس کی برابر نہیں کر سکتا اور یہ صحابہ کی شان یہ صحابہ کے مقام ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد قرآن و حدیث کا یہ سارا متعلقہ کرنے کے بعد ہم اور آپ مسلمان شیعہ کو کیسے سمجھ لیں کہ یہ صاحب ایمان ہیں یہ حدیث کے بھی انکاری اور قرآن کے بھی انکاری یہ حدیث کے بھی انکاری اور قرآن کے بھی انکاری کیسے آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں یارو کیسے آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں ایک شخص امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کی اس نے اور گستاخی بھی کوئی ایسی بڑی گستاخی نہیں کی یعنی کہاں وہ خلفہ راشدین اور کہاں امیر معاویہ کا مقام ان کی نسبت بہت نیچے ہیں اگرچہ صحابی ہیں صحابی ہونے کی حیثیت سے مقام اونچا ہے لیکن وہ جو بدر میں شریک تھے اور اسی طرح تبوک میں شریک تھے غزبہ تبوک میں اور سلحہ دہبیہ والے مارکے میں ان کی نسبت امیر معاویہ کا مقام کم ہے ان کے بارے میں ایک شخص نے امام احمد بن حمد سے ایک سوال کیا کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر بن عبدالعزیز جانتے ہوں گے آپ یہ بات کے جو ہے لوگوں میں سے ہیں ارچہ ان کا دور خلفہ راشدین کی دور یاد دلاتا ہے بڑا عظیم دور تھا ان کا تو عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے لیکن بڑے زاہد عابد اور بڑے متقی بڑے تقوے والے اور زبردست خلافتی انہوں نے چلائی تو انہوں نے ایک شخص نے امام احمد بن حمد سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز عالی و افضل ہے یا امیر معاویہ انہوں نے کہا امیر معاویہ عالی و افضل ہے امیر معاویہ عالی و افضل ہے رضی اللہ کیونکہ وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی ان کا شمار تو جا کے تابعین یا تبع تابعین میں ہوتا تو یہ کیا ہے یہ صحابی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ نہیں تو کہنا لگے ایک شخص اس بات کا دعویہ کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ ان سے عالی و افضل ہیں تو امام احمد بن حمد کا فتوہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں لا تجالس ہو ولا تواقل ہو ولا تشارب ہو و اذا مردہ و اذا مردہ لا تعدہو فرمایا ایسا شخص کہ جو کسی تابعی کو یا تبع تابع کسی کو کسی صحابی سے افضل کہے تو ایسے بندے کے ساتھ نہ بیٹھو نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پیو اور اگر مریض ہو جائے تو اس کی اتیمارداری بھی نہ کرو تو اس کی اتیمارداری بھی نہ کرو اچھا اب اس نے کچھ صحابی کو گالی تو نہیں دی اس نے کچھ صحابہ کو اور صحابہ میں سے بھی امیر معاویہ جن کا باقی جن صحابہ کا تذکرہ ہوا ان سے درجہ ان کا کام ہے اس کے بارے میں تقابلی طور پر ایک تابعی کو لاکر کھڑا کر دیا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ نہ بیٹھو نہ کھاؤ نہ پیو اور مریض ہو جائے تو اس کی اتیمارداری بھی تو جو صحابہ کو گالیاں دے جو صحابہ کو کافر کہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا خیال ہے ان کے بارے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے کئی دوست یہاں بھی کئی دبعہ مجھے سوال ہو گئے یہاں وہ جی ہمارے شرکے میں شیعہ ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان شیعہ سننے جیسے میں نے پہلے کہا بھائی بھائی تو بھائی بھائی تو بھائی تب بنے گا کہ جب تو ابو بکر کو اپنا امام مانے گا عمر فاروق کو اپنا امام مانے گا عثمان اگنی کو اپنا امام مانے گا ہمارا تو کوئی جھگڑے کو نہیں کسی کے ساتھ اگر صحابہ کی شان کو تم تسلیم کرتے ہو قرآن کو مانتے ہو اللہ کے رسول کے فرمان کو مانتے ہو تو اللہ کے فضل سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ حجت آخری بات ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا بکواس کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی گالیاں دیتے ہیں بڑی گالیاں دیتے ہیں تو ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اپنی ماں کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لئے دعا کریں کہ وہ ایمان قبول کر لے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی معنی اسلام قبول کر لیا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بڑے خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری معنی اسلام قبول کر لیا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری ماں کی محبت مومنین کے دل میں ڈال دے اور مومنین کی محبت میرے اور میری ماں کے دل میں ڈال دے مومنین کی محبت اللہ میرے اور میری ماں کے دل میں ڈال دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اے لا مومنین کی محبت ابو حریرہ اور ابو حریرہ کی ماں کے دل میں ڈال دے اور ابو حریرہ اور ابو حریرہ کی ماں کی محبت مومنین کے دل میں ڈال دے ابو حریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہر مومن مجھ سے محبت کرنے لگا اس کے بعد ہر مومن مجھ سے تو محبت ابو حریرہ سے کون کرے گا ہمارے لئے تو نشانی قائم ہو گئی اللہ کے فضل سے ہمارے لئے تو نشانی نشانی قائم ہو گئی اللہ کے فضل سے کہ مومن کون ہے اور منافق اور کافر کون ہے یہ ہمارے لئے نشانی نشانی قائم ہو گئی ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا اوہ یا مومن بھیرا یہ شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہتے ہیں مومنین کی جماعت بیٹھی ہے مومنین سن رہے ہیں مومنین میرے خطاب کو سن رہے ہیں ادھر سے لے کر ادھر تک سارے مومنین ہیں موالی نہیں ہیں منافق نہیں ہیں اور میں نے کہا سارے شرابی ہیں قبابی ہیں چرسی ہیں بھنگی ہیں فنکار ہیں موسیقار ہیں ڈراما نگار ہیں فلمکار ہیں واللہ کہ سارے کے سارے چرس پینے والے بھنگی ہیں ساری اکثریت ان کی وہی ہے کس سے تعلق ہے شو بز شو بزنس فلم فلم کی ڈریکشن ڈریکٹر آف موسیقی ڈریکٹر آف فلم فلا فلا کیا ہے شیعہ ہیں اور اللہ میرا معاف کرے ذاکر بھی بنے ہوئے ہیں ان کے وہ میں نے کہا جیسے ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہیں ایسے ہی یہ ممبروں پر بیٹھ کے ایکٹنگ کرتے ہیں اور یہ صحابہ کے بارے میں زبانیں چلائیں یہ صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کریں اللہ تعالیٰ حدایت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ حقیقی مومنین کون ہیں حقیقی مسلمان کون ہیں اور یہ نفاق منافقت اور یہ گند اور غلاجت کہاں ہیں اللہ یہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور جو حقیقی مسلمان ہیں انہیں ہم حقیقی مسلمان سمجھیں ایسے منافقین کو ہم مسلمان نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش تو میں نے کی ہے باقی واللہ وعالم کے آپ کی سمجھ میں بات آئیے کہ نہیں دلائل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب کوئی ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عمر فاروق کے بارے میں عثمان غنی کے بارے میں صحابہ کے بارے میں سبان کھولتا ہے تو آپ حوالے دے کر ان سے بات کریں کہ جب قرآن نے ان کو ان کے اوپر راضی ہونے کے اعلان جنتی ہونے کے اعلان کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کی غلطیوں کو بیان کرنے والے تم کون ہوتے ہو ان کا اگر کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں تو اس کو چھوڑ دو جو ان کا معاملہ ہے اللہ ان کے فیصلے کرے گا تم اور ہم کون ہوتے ہیں علجنے والے اور اس کے اوپر بیسے کرنے والے سوال کیا اس بیعت میں یزید بھی تھے بھائی یزید کوئی صحابی نہیں تھا یزید صحابی کا بیٹا تھا تو بیعت میں شریک صحابہ تھے بیعت میں شریک کون تھے یعنی اس بیعت کا غالب ان کا سوال وہ جو سلح دابیہ پر تو یہ اس بیعت میں یزید نہیں یزید تو تابع ہے صحابی کا بیٹا امیر محاویہ کا بیٹا ہے تو یزید نہیں اس بیعت میں تھے پاکستان میں بچے کا نام تو یزید نہیں رکھتے تو پاکستان میں جہالت ہے ہندوستان میں بھی نہیں رکھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں یزید یزید کافروں کا نام ہے اللہ میرا معاف فرمائے یزید بن صحابت ایک صحابی کا نام ہے یزید بن ثابت رضی اللہ تعالی ایک صحابی کا نام ہے یزید صحابی کا بھی نام ہے سمجھ گئے تو یہ لوگ ہمارے جاہل ہیں لوگ ہمارے کیا ہیں جاہل ہیں اس لئے نہیں رکھتے بے وقوف ہیں ٹونی مونی سب کچھ رکھ لیں گے لیکن یہ نہیں رکھنا ہے ہم نے دیکھا کہی ہمارے پپی ٹونی یہ نام ہے کے لئے ہیں کتوں کے نام رکھ لیں گے جاہل معاشرہ جہالت کا ہے گاہل صحیح ہے کہ نہیں ایک واقع کی کیا حقیقت ہے کہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ سے کہ تمہاری نسل سے جو پیدا ہوگا وہ ہی میرے نواسے کو شہید کرے گا اس پر امیر معاویہ نے شادی نہیں کرنی کا فیصلہ کر لیا لیکن ایک بار پشاپ کرتے وقت کسی چیز نے ان کی شرم گاہ پر ڈس لیا جس کی وجہ سے انہیں شادی کرنی پڑی اور پھر اسی سے یزید پیدا ہوئے کیا یہ صحیح ہے یہ جھوٹوں کی اعلیٰ ڈگری پر فائز بات ہے یہ والی جھوٹ کی جو سب سے اوپر سپرلیٹیو ڈگری جسے آپ کہتے ہیں اور ہماری سرائکی کے لوگ دڑل بولتے ہیں اس کو یعنی سب سے اعلیٰ قسم کا جھوٹ بولا ہے جس نے بھی یہ بولا ہے وہ بولتے ہیں تو بقواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے ان سے اس کی دلیل مانگے آپ ان سے اس کی دلیل مانگے ثبوت مانگے انہیں کہے کہاں لکھا ہے یہ ہے جائیں چیلنج کرتا ہوں میں کہ کوئی مائیکہ لال اس بات کو ثابت کر کے دکھائے جائیں کسی جگہ پر اس بات کو ثابت کریں جھوٹ ہے بالکل من گھڑت نماز میں رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بیان کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بیان کریں دو سوال ہیں پہلی بات رفع الیدین کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین سے نماز پڑی اب یہ ہمارے لوگوں کی زید ہے بلا وجہ کی انا پرستی ہے ہٹ درمی ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے اب تو ان کے بڑے بڑے مولویوں کے بھی فتوے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں ثابت ہے کر لو تو ٹھیک نہیں تو نہ سہی کیونکہ ہم حنفی ہیں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں میرے پاس ثبوت ہے ان کے مولویوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بارہ ربی العول ہے بارہ ربی العول ہے اگرچہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ زبان یا تحریر لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ جنہیں بارہ ربی العول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات پر مورخین کا اتفاق ہے اب آ کر کوئی نئے کچھ لوگ کچھ باتیں نکالنا شروع ہوئے ہیں لیکن تاریخ وفات پر سب کا اتفاق اختلاف اگر ہے آپ کی پدائش کی تاریخ پر لیکن وفات پر تقریباً اتفاق ہے بارہ ربی العول اور پیر یا سو انوار کا جسے ہم سو انوار بھی کہتے ہیں پیر بھی کہتے ہیں تو یہ دن تھا تو اللہ تعالی ہم سب کو سمینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صحابہ کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے